موسیقی 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 بھی قائم علی شاہ کو لکھا ہے ابھی تک تین سال مجھے ٹائم نہیں ملا سیکھیں میں سمہر پر آنا چاہوں گا میں اسی نوٹ پر سمہر پر آنا چاہوں گا جو انہوں نے ذکر کیا ہم نے اگزامپلز دیس ٹیبل کے اندر دکھا ہے کہ ملیشیا ٹونٹی نائن پرتا ہے انڈیا ٹفٹی فور پرتا تو کیا ان ملکوں کے اندر وری صاحب جیسے زیادہ لوگ موجود ہیں کیا ان کی کریٹیوٹی زیادہ ہے یا پھر وہاں کی حکومت زیادہ سپورٹیو ہے کیا آپ کی نظر میں ریزن ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں اب انویشن پر ہم جو بات کر رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی ملک میں ترقی کرتا ہے پہلی چیز نے ریسائیڈ کرنی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اگر آپ ڈیویلپٹ نیشنز کو دیکھ لیں جاپان کا اگزامپل لے لیں اب جاپان نے ترقی کیس طرح کی کیونکہ ان کے پاس اپنے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں تھے جو چیز ویس نے ان کو دی انہوں نے اسی چیز کو ایمپروو کر کے دنیا کو پیش کیا اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو ہم نے کرنا کیا ہے اب یہ نئی چیزیں تو بہت چیزیں انفرمیشن ان کمیونکیشن تکنالوجی میں ہمیں ہونا ہے اگری کلچر میں ہمارے پاس کتنا سکوپ ہے انویشن کا ہم کیا نہیں کر سکتے اس میں تیکسٹائل سکوپ دیکھ لیں ہمیں کارٹ میں ہمارے پاس اپنا ہے بنگلہ دیش ہمارا پڑوسی ملک ہے ان کے پاس کوٹن بھی نہیں ہے انہوں نے کسی پہ فوکس کیا انہوں نے فوکس کیا اپنی ورک فورس کو پروڈکٹیو بنانے میں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس جو چیز ہے ہم اس کو چھوڑ کے اب یہ جو آپ فلائنگ کار اور یہ ساری چیزیں بتارے ہیں بہت ہی چیزیں ہیں لیکن پہلے میرے خال سے ہم جو روڈ پہ چلنے والی گاڑی یہ وہ تو بنائیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا فلائنگ کاریو بنائیں گے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے یہ رپورٹیں ہم پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں ای میل پہ یوٹیو پہ ہمیں پتہ سب کچھ ہے اب دی ریل قویشن ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے ای ٹھنک فر می 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 ایسے لوگ جو ہیں جو خود آکے کہتے ہیں کہ یار میں مسئلہ حل کر سکتا ہوں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ فرسٹریٹ ہوتے رہیں گے کیونکہ یہ اس طرح کے ایڈیز اور لوگوں کے پاس بھی ہیں لیکن کوئی سورے تو صحیح ان کی صحیح تو حکومت کو سپورٹیو ہونے کی ضرورت بہت زیادہ سپورٹیو کبر میں جانے کے بعد تو ہم کام نہیں آئیں گے نا ملک کے لئے ابھی کام آئیں گے نا بھائی بلکل یہ جو آپ نے انیشیٹیف تھر کے اندر انٹریڈیوز کر آیا اور وہاں پہ جو عوام کی اس کی کیا سوچتی اور اس پر کیا فائدہ آپ اپنی عوام کو اس سے دے سکتے ہیں تھر کی عوام کی اگر میں باگ دوں آپ سے اب دیکھیں تھر کے لوگ تو ہمیں بجارے تیار کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑھ کے جو لوگ ہمارے لیے سوچ رہے ہیں تھر کول جو ہے اس کی نشان دی یہ لیکنکہ اتنا بڑا دریافت یہ پتا نہیں تھا لیکن نائنٹی میں یہ جو میرا ریسرچ پیپر تھا اس میں انیس سو نبے میں یہ ذکر ہے اٹھائیس جنوری کو شہرٹن ہوتل میں کہ یہاں پر کوئیلا ہے کیونکہ جب ہم نے ڈرل کی تھی تھر کی ریل سے بیلی پیدا کرنے کے لیے جو پورا جو پراجیکٹ بنایا تھا اس میں ہمیں انڈرگراؤن وارٹر کی بھی ضرورت تھی یعنی کہ انڈرگراؤن وارٹر کی تھنڈا رہتا ہے اور سرفیس ہوت رہتا ہے اس میں بھی رکھے گا پورا تو اسے درمیے کہا کہ یہاں کوئیلا بھی موجود ہے اور انڈرگراؤن پانی بہت زیادہ ہے آج ساری چیزیں یعنی کہ تقریباً کوئی بیس سال کے بعد یہ پروو ہوئی ہے جو ہم نے بیس سال پہلے یونیورسٹری کے پانیر میں بولی تھی اس طرح کے لڑکے آج بھی ہوں گے جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کام نہیں لیں گے تو ہم خدا پھر کر جائیں گے کام نہیں لیں گے ایک اور سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سے لوگ سٹوڈنٹ سے انٹریکشن رہتے ہیں ہمارا مختلف اور لوگوں سے انٹریکشن رہتا ہے ای میلز کے تھروں فیس بک کے تھروں مختلف چیزوں سے انٹریکشن ہوتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچ بھی رکھتے ہیں وہ کہتے ہی ہیں کہ جس طرح ولی صاحب ہیں انہوں نے تو خود انیشیٹ لے لیا حکومت ہے سپورٹ نہیں کی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی تو ہم کیوں پاکستان کی نکام کریں ہم کیوں بہتری لائیں انویویشن اگر کریٹیوٹی ہمارے دماغ میں ہے بھی آئیڈیا کوئی آ بھی رہے تو اس کو کیوں ایمپلیمنٹ کریں جب حکومت یہاں پہ ایسی ہے جب یہاں پہ لیڈرشپ نہیں ہے تو ہم کیوں کریں پھر اچھا اور یہ سوال اکثر جب میں انیویسٹیز وغیرہ جاتا ہوں سوڑنٹ سے باتشیت کرنے تو اس طرح سوال ہمیشہ سامنے آتا ہے اور ایسیلی دونٹ بلیم دیم کیونکہ ایسی سٹوڈنٹ یو ار تنکنگ کہ ایر میں اپنی زندگی اچھی بناوں اچھے پیسے کماؤں گھر کو چلاوں اپنی فیملی ایک خیال رکھوں بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ایسی نیشن ہم نے ترقی کرنی ہے تو صرف ایک آدمی کو نہیں انٹائر نیشن نیڈس ٹو سیکرفائیس میرے خیال سے جب تک ہماری ایک جنریشن جو ہے وہ سیکرفائیس نہیں کرے گی اس طرح جاپانو نہیں کیا بنگا دیشی نہیں کیا اور بہت ساری ایسی نیشن سے ہمارا آگے بڑھنا بہت مشکل ہے اب اس کے لیے ہم اپنے ملک کی لیڈرشپ کو بھی الزام دے سکتے ہیں لیکن I think it needs to work both ways سب لوگوں نے ملکے ہی یہ کام کرنا ہوگا لیکن دیکھیں there are lots of positive things about Pakistan مطلب مجھے بہت فقر ہے بہت فقر ہے حالانکہ you know at times it is very difficult جب اتنی ساری difficult situations میں you need to portray image of Pakistan it becomes very difficult having said that آپ آپ کر کے ٹیم کو ہی دیکھ لیں ہم کتنے میچ ہارتے ہیں ایک ہم ٹیس مات جیتے ہیں اور ساری عوام کتنی خوش ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی رہیں گی ملک میں تو عوام یعیت ہوگی so I think we need more positive signs like this and as far as a young generation is concerned I'll just say this کہ جس طرح ایک جنریشن پچھلی جنریشن کو الزام دیتی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ایسا نہ ہو کہ اب آنے والی جنریشن وہ ہمیں الزام دیتی ہے so I think we need to do something right now as we speak یہ جنریشن کی جو آپ نے بات کری ان کو ان کی development کے نہیں ان کی سوچ کی development کے نہیں کس جگہ سے جو میں نے سمیں پہلے سوال آپ سے کیا تھا کس سکول سے آپ کو پہلے سٹارٹ کرنا پڑے گا جہاں سے ان کی سوچ ان کی کریٹیویٹی کو اوپر لانا پڑے گا ان کی پیدایش کے فوراں بات ہمارے ملک میں بہت سارے ڈیلیماز ہیں اگر آپ دیکھیں ہمارے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکسر اور بیشتر اس کی شروعات ہی جھوٹ سے کرتے ہیں اس کی عمر کا ملک کروا دو لڑکی ہے تو اس کی شادیوں نے مسئلہ نہیں ہوگا اور اگر لڑکا ہے تو گورنمنٹ جوب میں اس کو جو ہے نا وہ دیر لگ آپ کی برد سے آپ کی جو لائف پلان ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک جھوٹ کی تحت ہو رہی ہوتی ہے بیسکس رائٹ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں انویشن کی لسٹ کیا ہر لسٹ پرم ٹاپ پہ آجیں گے میں آپ پہنا چاہوں گا ایک اینجی ایک مسئلہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں اسے کیسے مسئلہ ہیں پاکستان کیونکہ اس وقت بے شمار ایکنومک چیلنجز فیس کر رہا ہے مجھے بے شر ایکنومک چیلنجز فیس کر رہی ہے سپورٹ کے اندر ایک چیز جو زہر کی گئی ہے لکھی گئی ہے کافی پرومنٹ طریقے سے وہ یہ ہے کہ اگر انویشن جس ملک میں زیادہ ہوتی ہے تو ہاں پہ ایکنومک چیلنجز کم ہو جاتے ہیں ایکنومک چیلنجز کو فیس کرنے کی طاقت آ جاتی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے بلکہ صحیح بات اب دیکھیں نا میں تو باقی چیزیں تو ایکسپرٹ ہی بتا سکتے ہیں میں انرڈی ایکسپرٹ ہوں میں انرڈی کے بات کروں گا پورا یونیورس جو ہے that's انرڈی یعنی کہ انرڈی کی تھیوری e is equal to mc² یعنی ایک کلو کے آپ مات سے اتنی انرڈی پیدا کر سکتے ہیں کہ پورے ملک کو آپ سپلائے کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب کہ بگ بینک تھیوری وغیرہ ہے everything is energy تو اردی یہ ہے کہ میں جس طرح یہ بھائی کہہ رہے تھے یہ حقیقت ہے بالکل کہ میں اس کو بھی ایڈ کروں گا کہ ہمارے جو والدے یعنی کہ کلچر بن چکا ہے بات ملکہ کسور نہیں ہے کہ وہ جھوٹ سے اسٹار کرتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے جب میں نے پاس کیا engineering تو میرے والدے نے کہا کہ آپ جو ہے وہ افسر کم بن رہے ہو بڑے افسر پیسے کمانے والے میں نے کہا نہیں میں تو پی ایڈ کروں گا میں لیکچر بن گا میں لیکچر بن گیا تو گاؤں میں یہ مشہور ہوگا کہ ماسٹر بن گیا یعنی کہ گولڈ میڈل لیے تین اخباروں میں آیا انجنئر بن گیا لیکن انجنئر تو نہیں بنا ماسٹر بن گیا میں نے کہا نہیں میں پی ایڈ کرنے جاؤں گا پھر جب میں بڑا مجبور ہوا تو میں پیسے کمیشن میں بیٹھا علمدلہ وہاں بھی ٹاپ کیا پھر میں واقعی پیسے کمانے والے جاب میں آ گیا میں جی پورے ایک بڑا افسر پیسے کمیشن پاس کر کے جو افسر بنتے ہیں تو وہاں چلتا رہا لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا اپنا کام کروں گا تو پھر اب اپنا جنیٹرز کا بجلی کا اس طرح کے کام کر رہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک اس وقت ترقی کری نہیں سکتا جبتہ وہاں سائنس اور چکلوجی میں آگے نہیں جائیں گے اور جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو انکریج نہیں کریں گے اور یونیسٹی لیبل تک سیمینارز کرائیں آوئرنس کریں ان کو انکریج کریں تو یہ ساری چیزیں میں فائنل وائنڈا بھی طرف آنگا آپ یہ کمنٹ دوں گا کیونکہ یوت آپ کو فالو بھی کرتا ہے اور آپ کو اس پرسنالیٹی بھی ٹریٹ کرتا ہے یوت کو میسیج دینا چاہیں گے فائنلی سیمینارز میں آپ کو انٹرائٹ کرتے ہیں یوت سے کیا میسیج دینا چاہیں گے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ولی صاحب کا ایکزامپل سامنے رکھتے ہوئے اور بہت سے ایکزامپل سامنے رکھتے ہوئے انہوں کیا کرنا چاہیے بلکل انہیں کی بات میں ایڈ کروں گا کہ انویشن کو اگر ہم سمپلی دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یار دیکھیں ایک شاہ کوئی پرانا مسئلہ ہے اس کا نیا سلوشن ہے ہمارے ملک کے ساتھ جو بہت سارے مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یار ہم دنیا کو کیا دیتے ہیں ہم لیتے تو بہت کچھ ہے ہم گاڑیاں نہیں بناتے ہیں گاڑیاں باہر سے آگئیں جو بھی چیز ہوتی ہے باہر سے آجاتے ہیں ہم دیتے کیا ہیں تو وی نیتے انڈرسٹاینڈ کے یار اگر اس گلوبل مارکٹ میں ہم نے اپنا فوٹ پرنٹ چھوڑنا ہے جی تو وی نیتے کم اپنے اینوویٹیو سنگز جو ہم دنیا کو دے سکیں ٹھیک ہے جی صحیح فور یوٹ یار یار ایٹس ویری سیمپل بی پوزیٹیو اپنا جو کام کر رہے ہو اس میں ہونسلی ایمانداری سے کرو صحیح ورنہ یہ ہے کہ آج سے پجاہ سال بعد پھر وہ رونا پیٹنا اور ہو جائے گا بی پوزیٹیو اپنا کام ایمانداری سے کرو یار پھر اوپر اللہ مالک ہے ولی صاحب کیا کہنا چاہیں گے یو تو کیا کہنا چاہیں گے وہ لوگ جو کریٹیو آئیڈیاز آپ کی طرح رکھتے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کیا ہوپ دینا چاہیں گے بز میں ان کو ابھی منہ تین لفظ بولے نا جدد بچت حفاظت اس میں ایک ایڈ کر دیتا ہوں محنت جدد بچت حفاظت یہ اسی نوٹ پر میں پروگرام کا استعمال کروں گا بہت بہت شکریہ ولی صاحب اپنے شو میں جوائن کیا سمیر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا تمام ویرس کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ شو دیکھا ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور جہاں ہی مثال دی جاتی ہے میں نے گلوبل انویشن ریپورٹ اس لیے دکھائی تھی کہ جہاں پاکستان کا رینک کم ہے لیکن پاکستان کا رینک اس لیے کم نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کم ہے پاکستان کے اندر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے پاکستان میں پوٹینشل بہت زیادہ ہے اس کو اگر ریلائز کیا جائے سہی طریقے سے اگر پولی پرائیٹ پارٹنشپ دیکھی جائے یا پھر انکریجمنٹ ہی کم از کم کر دی جائے حکومت کی جانب سے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے بہت سارے مسائل پاکستان کے حل ہو سکتے ہیں live.wire at businessplus.tv آپ اور کاروبار کے حوالے سے کوئی فیڈبیک ہو ہماری پوری ٹرانسپشن کے حوالے سے آپ کوئی فیڈبیک ہو اس ای میل ایڈرس پر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں live wire ہمارا فیز وکر ایک پیج ہے اس پیج کو بھی جوائن کر کر وہاں پر بھی آپ ہمیں اپنے فیڈبیک سے آگا کر سکتے ہیں صفان خان کو اس شو سے جا جیجے گا ایک چھوٹے سبے کے بعد دیکھئے گا فرکان ایوب کو live wire in focus میں keep watching b plus